بسم اللہ الرحمن الرحیم تین کام عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہمیں مضبوطی سے تھام لینے چاہئے سب سے پہلا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہا پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر آمین کہا صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے پیارے پیغمبر پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں آپ نے یہ جو آمین کہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئے آپ نے فرمایا میں جب پہلی سیڑھی پہ چڑھا اور دوسری اور تیسری پہ تو جبریل امین نے تین دعائیں کی تھی ایک دعا یہ تھی اے اللہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں لے سکا اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا وہ گہرہ جہنم میں جا تو میں نے آمین کہہ دی پھر دوسری بات جبریل امین نے یہ فرمائی جس کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آ جائے اور وہ درود میں کھڑتا وہ بھی نامراد ہی مرے اور تیسری آمین میں نے اس وقت کہی جب جبریل امین نے یہ کہا اے اللہ جس کی زندگی میں والدین دونوں یا ایک بوڑے ہو جائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں حاصل کر لیتا یہ بھی مامراد ہو یہ بھی بے مراد ہو تو میں نے اس پر بھی آمین کہا تو آئیے ابھی بھی یہ مبارک گھڑیاں اور سعاتیں موجود ہیں کیا کرنا ہے سیدنا ابو بکر صدیق عضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے طریقہ سکھایا اور طریقہ کیا ہے اچھا وضو کرو لگا کے وضو کرو من توضع فأحسن وضوء جو وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے خوبصورت وضو سے مراد کیا ہے میں ہاتھ دو رہا ہوں مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھوں کے گناہوں کو اللہ نے دھو دیا ہے دل لگا کے میں ہاتھ دوتا ہوں جلدی سے نہیں میں جب اپنی انگلیوں کا خلال کرتا ہوں تو حدیث کی روشتی میں ان جگہوں میں چھپے ہوئے ناخنوں کے نیشے بھی جو گناہ ہیں اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں چہرے کو دھوتا ہوں تو اس تسلی سے دھوتا ہوں کہ آنکھوں کی پلکوں کا نیچے حتی تحت اشفار عینائی اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں دھو دیتے ہیں اچھا موضوع کرنے کے بعد دو رکھتے پڑی جائے اکیلے کسی کمرے میں آج دو رکھتے ضرور پڑیے گا دل لگا کے یقبلو بی وجہی و قلبی دل کو بھی اللہ کی طرف لگا کے چہرہ بھی قبلہ کی طرف کر کے قلب و قالب کو اللہ کی طرف لگا کے دو رکھتے پڑھنے دو رکھتے پڑھنے کے بعد لا يحدث فیه ما نفسه ان دو رکھتوں کو پڑھتے وقت دنیا کا کوئی خیال نہیں آنا شایئے کوئی اور دل میں بات نہ لائیے سوچ کے پڑھنا میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں سوچ کے پڑھنا کہ سبحان ربی الاعلا اور سبحان ربی العظیم میں کتنے عظیم اور بلند و بالا رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں دو رکھتے پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجئے گا پھر درود پڑھئے گا پھر دل لگا کے اللہ سے دعا کیجئے گا اور دو مرتبہ یہ کلمات کہنا نہ بھولئے گا رب غفر لی رب غفر لی جو اتنے الفاظ کہہ رہے تھے اللہ کربوں فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں علی معدی اَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَوْفِرُ الذُّنُونَ میرے فرشتوں گواہ رہنا آج میرے بندے کو پتا چل گیا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے عَبْدِي اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غُفِعُ لَكَ میرے بندے تو آگیا تُنہیں آج تک جتنے بھی گناہ کیے میں نے تجھے معاف کر دی فرشتوں گواہ بن جانا اور دوسری روایت کی الفاظ ہے جو اس طرح کی دو رکتیں پڑھ لیتا ہے وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ اللہ اس کے لئے جنت کو واجب کر دیتا ہے خوبصورت وضوح کے ساتھ دو رکتیں پڑھئے گا عید کا چاند نظر آنے سے پہلے لائے کے ست تکریم بھائی اور بزرگو یہ عمل ضرور کریں تاکہ ان لوگوں کی صف میں میں اور آپ شامل ہو جائیں جن کو اللہ نے اس رمضان میں جہنم سے آزاد کر دی تو پہلا کام دو رکتیں پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ضرور لے لیجئے گا دوسرا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ عمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے نیت خالص ہو تو عمل قبول اسی طرح اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ عمال کی قبولیت کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہوتا ہے یہ باقی جتنے گھنٹے رہ گئے ہیں دھڑا دو اپنے سواریوں کو کسرت سے قرآن پڑو کسرت سے دعا کرو کسرت سے اذکار کرو جب بھی موقع ملے اٹھ کے رکھتے پڑنا شروع کر دو یہ موقع ہے شاہد کے موقع یہ زندگی میں دوبارہ نہ مل سکے کتنے ایسے تھے جو تمنا کرتے تھے رمضان کی آج وہ مٹی کے نیچے چلے ہیں اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جو عباد سن رہے ہیں شاید ان کی زندگی میں آئندہ رمضان آئے کی نہ آئے غنیمت جانی ہے ان گھنٹوں کو کم از کم ایک مرپت اور قرآن مکمل کریں اور کوئی مشکل نہیں اللہ حضرت جلال ہمیں توفیق سے نمازیں تیسرا اور آخری کام جو چاند نظرانے سے پہلے آپ کو کرنا چاہئے اپنے گھر والوں کو بھی اس کام پر لگائیں کہ وہ بھی اپنے رب سے معافیہ مانگویں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لیں کس طرح صحابہ اکرام رات کو چھینٹے لگاتے ہیں اپنے گھر والوں پر اٹھو اٹھو اللہ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے اپنے گھر والوں کو مت بولیے میرے بھائیوں لمبے سفر کرنے ہو تو بیگانوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں اگر چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میرے پیارے ہیں اگر سمجھتے ہو کہ میرے بچے پیارے ہیں تو ان کو بھی جنت میں ساتھ لے جانے کی پلاننگ کریں ان کے ہاتھوں سے صدقہ کروائیں خود بھی صدقہ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ اس قدر سخاوت کرتے ہیں کہ ریح المرسل جس طرح تم دو تیز ہوای ہوتی ہے اس طرح صدقہ کیا کرتے رمضان میں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں کسی کو دکھا کے نہیں کروں گا کوئی بات نہیں جس طرح چفاق کے صدقہ کرنا افضل ہے بعض دفعہ لوگوں کے سامنے صدقہ کرنا بھی افضل ہوتا ہے جس کو دیکھے دوسرے صدقہ کریں نیت کو اللہ دیکھتا ہے اللہ کی رضا کیلئے کتنے لوگ مسکین اور فقیر ہیں ان پہ صدقہ کیجئے وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو ان کو بھی محسوس نہ ہو کہ ہماری خوشی کہاں ان تک بھی اللہ کا دیا ہوا مال پہنچائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے ہمیں تیسرا کام یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے روزوں کی کمی کتائی کو دور کرنے کریں ان کو مکمل کرنے کے لیے اور ان کو پاک صاف کرنے کے لیے اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا آمان سے آپ کو دور کرنے کے لیے اپنے پارنا ہے چانوپیو دور充 closing محسوس نہیں نوی بھی اپنے کسی پر کے لیے اسے جاستے کے لیے